موسیقی 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 لیکن اگلے ہی پل میرے ماما مجھے بالوں سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے تالاو کے بیچوں بیچ لے گئے پھر میری چھاتی پر کھڑے ہو کر کچھ منتر پڑھے گئے جیسے جیسے منتروں کا اچارن تیج ہوتا جاتا تالاو کی مپٹی سے بہت ساری لاشیں نکل ماما کے جسم میں سماتی جا رہی تھا جس سے ماما کا چہرہ بھی بدن گناتا شاید وہ اسری روپ میں آ رہے تھے جو دکھنے میں بہت بھیانک اور کھونکھار تھا ان کے چہرے سے سڑا گلا مانز اپنے آپ ہی نیچے گد رہا تھا ان کے ناکھوں اور دانت بھی پہلے سے بڑے اور نکیلے ہو گئے تھے ادھر پانی کے اندر میرا شریر دھیرے دھیرے آ کرنے لگا میری آنکھ اور ناکھ سے کھون رسنے لگا تھا جس کا درد میں برداشت نہیں کر پا رہا تھا اور کب میں نے اپنے جیون کی آخری سانس لی یہ مجھے نہیں پتا ماما میرا گال تھپتا پاتے ہوئے مجھے ہوش ملانے کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ میں گھنٹوں سے بستر پر لیٹا ہوا کسی سرکٹی لاش کی طرح چھٹ پٹا رہا تھا اور ہوش میں آتے ہی میں نے سب سے پہلے موہن کا نام لیا ہوش سمالتے ہی سپنے میں ہوا سب کچھ میں نے ماما کو بتا دیا میری ساری باتیں دھیان سے سننے کے بعد ماما نے مجھے پہلی بار سچ سے روگ رو کروایا بیٹا ویرین تم نے جو دیکھا وہ مہج اتفاق نہیں بلکہ سچ کا دوسرا چہرہ ہے دراؤنا چہرہ دراصل بیٹا ہمارے گاؤں میں چکوہ کا کہر ہے چکوہ؟ پر یہ چکوہ کیا ہوتا ہے؟ بیٹا بھوٹوں میں ڈائن، چڑیل، پشاچ، راکشس، بری آتما جیسے بہت سے پرکار ہوتے ہیں لیکن انہی میں سے ایک پرکار ہے چکوہ جو بہت لوگوں کو نہیں پتا ہے چکوہ کا مرادھی میں مطلب ہوتا ہے چکمہ دینے والا دراصل چکوہ ایک پشاچ ہوتا ہے جو رات میں باہر آتا ہے اور ماسوم لوگوں کو مار کر ان سے اپنی پیاس بجھاتا ہے ایسے ہی ایک چکوہ کا شکار یہ گاؤں بھی ہو چکا ہے بیٹا اور جس موہن کی تم بات کر رہے تھے نا کل رات اس کی لاش بھی تالاب کے اوپر تیرتی ہوئی ملی جب تم گاؤں آئے تو سب لوگ اس کے ہی انتیم سنسکار کے لیے گئے ہوئے تھے اس لیے ہی سارا کا سارا گاؤں کھالی تھا بیٹا پر تم چنتا مت کرو ہم تمہیں کل ہی واپس بھیج دیں گے یہاں رہنا خطرے سے کھالی نہیں ہے بیٹا ماما سے ساری اصلیت جان میں پورے ماملے کو بھاپ چکا تھا اور موہن کی موت کا سن مجھے برا بھی لگا پر سچ بتاؤں تو مجھے ان سب جھمیلوں میں پڑنا ہی نہیں تھا اس لیے میں نے اپنے ماما کا کہا مانا اور اگلے دن بس پکڑنے کے لیے گھر سے نکل گیا پر جب میں گھر سے نکلا تو پورا گاؤں مجھے چھوڑنے کے لیے آیا تھا اور گاؤں کے سب لوگوں کی چہروں پر کاٹنے اور جلنے کے نشان تھے سب مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں کوئی دوسری دنیا سے آیا ہوں سچ بتاؤں تو ایک پل کے لیے اس بھیڑ میں مجھے میرا دوست موہن بھی دکھائی دیا تھا پر محض اسے اپنے دماغ کا وہم مان کر میں بس میں بیٹھ گیا دو ہپتے بعد آدھی رات کو ایک بھیانک سپنے سے میری نید کھلی وہی تالاب کا سپنا جہاں ایک گفہ میں ماما کے گاؤں کے لوگ میری پوجا کر رہے ہیں مجھے مالائیں پہنا رہے ہیں مانو جیسے میں ان کے لیے کوئی فرشتہ ہوں اور اگلے ہی پل جس کے بعد میں کسی کھوکھار داناؤ کی طرف زندہ لوگوں کا نر سنگھار کر رہا ہوں اور مرنے کے بعد سب دوبارہ سے زندہ ہو پورے شہر میں کتلیاں مچا رہے تھے رات و رات میں کسی وائرس کی طرح پورے دیش میں پھیل چکا تھا میں نے پوری دنیا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا رات میں بس ہم چکوہ پشاچوں کا راج ہوتا انسانوں کا نام لگ بھگ اس دنیا سے مٹ چکا تھا جو انسان زندہ بھی رہتے وہ ہم پشاچوں کے آگے آنے کی ضرورت نہیں کرتے کہ تب ہی کسی نے مجھے میرے نام سے پکارا اپنا نام سن کر جیسے ہی میں نے ہوش سمبھالا میں پسینے سے تر اپنے ہی بستر پر پڑا ہوا تھا اور میرے سامنے ماما کے ساتھ پورا کا پورا گاؤں کھڑا تھا یعنی جو میں نے سپنے میں دیکھا وہ سب سچ تھا میں سچ میں ان چکوہ پشاچوں کا مسیحہ تھا جس نے اس دنیا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا بیٹا اب سمیں آ گیا ہے ہمیں اس دنیا پر راج کرنا ہے اور ہمارے راجہ تم ہو ویرین یہ آپ کیا بول رہے ہیں ماما جی یہ سچ ہے ویرین تم بھی ایک چکوہ پشاچ ہو ہماری طرح اور نیتی نے تمہیں ہمارا راجہ چنا ہے تم سے پہلے ہم نے موہن کو چنا تھا تمہارے دوست موہن کو پر اس کا شریر ہماری روح کو برداشت نہیں کر پایا پر تم الگ ہو تمہارے شریر میں جانے کے بعد ہماری بھوک اور بڑھ جاتی ہے اور تم دنیا میں کسی کا بھی روپ لے سکتے ہو لیکن تم جتنے شکتی شالی ہوتی جاؤ گے اتنے ہی زیادہ بدصورت بھی دکھو گے اور میں تو زندہ ہوں پھر میں آپ کی ترہ چکوہ پشاچ کیسے ہوا آرے نہیں ویرین نہیں تمہاری موت تو تالاب پر ہی ہو چکی تھی اور تم جو کچھ بھی سپنے میں دیکھتے ہو وہ سب کچھ ہو چکا ہوتا ہے یا پھر ہونے والا ہوتا ہے لیکن ہوتا سچ ہے سپنا نہیں اتنا کہہ کر ماما کے ساتھ ساتھ پورا گاؤں کمرے میں کھڑا ہس رہا تھا اور پھر ہستے ہوئے ہی سارے کے سارے لوگ ایک ایک کر میرے اندر سامانے لگے میں پہلے سے اور بھی زیادہ خود کو طاقتور اور شکتی شالی محسوس کر رہا تھا پر جیسے ہی میری نظر آئینے پر گئی میرے پیروں کے تلے سے زمین کھسک گئی سچ میں میرا چہرہ بھی سڑا گلہ انہی چکوا پشاچوں جیسا ہو گیا تھا اس کا مطلب صاف تھا کہ اب میں بھی ایک چکوا ہوں جسے اس دنیا کو قبض آنے کے لیے چنا گیا ہے تو اگر تم میرے راستے میں آنے والے ہو تو میں تم سب کو پہلے ہی خبردار کر رہا ہوں میں کسی کو زندہ نہیں چोڑنے والا میری بھوک اب بڑھ چکی ہے اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو لائک کومنٹ اور شیئر ضرور کریں سادھی ریگولار اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی ڈر سے بھری دمدار کہانی ہے تو پھیجی ہماری میل ایڈرس پر اب ہی موسیقی